بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ایف کیچن کلیکشن اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو اپنی اس دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کا تو آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے سفید چنے کا سالن تو سفید چنے تقریباً یہاں پہ ڈیڑ پاؤ کے قریب تھے میرے پاس ان کو میں نے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا اور یہاں پہ اس کا جو ہے ان کو دوبارہ سے واش کر کے ہم نے یہاں پہ برطن میں شامل کر لیا ہے تو اس میں اب ہم باقی کی چیزیں شامل کریں گے تو یہاں پہ اس میں سب سے پہلے ہم پانی شامل کریں گے پانی ہم اتنا شامل کریں گے کہ چنوں کی اوپر تقریباً ایک سے ڈیرڈ انچ جو ہے وہ پانی اوپر آ جائے تو اتنا ہی پانی ہم شامل کریں گے تو اس کے بعد جو ہے اس میں ہم مسالے کچھ شامل کریں گے مسالوں میں یہاں پہ زیرہ ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون اور اس میں آٹھ سے دس جو ہیں وہ کالی مرچے ہیں تین سے چار لانگ ہیں اور ایک بڑی ثابت مرچ جو ہوتی وہ ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس کا لڈ لگا دیں گے اور فلیم کو ہم آن کر اور ان کو اتنا ٹائم ہم دیں گے کہ یہ اچھے سے گل جائیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگ جائیں گے ہمیں اگر ککر میں بنائیں گے تو دس سے بارہ منٹ ہمیں چاہیے ہوں گے تو ہم اس کو وقفے وقفے سے دیکھتے بھی رہیں گے کہ یہ چنے جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں تو دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں پہ چنے جو ہیں وہ گل چکے ہیں اس میں ابھی تھوڑا سا پانی باقی ہے اس کو ہم فلیم ہائی کر کے دوبارہ سے ہم اس کو اچھے سے جو ہے وہ خوش کر لیں گے پانی کا اور کچھ چنے جو ہیں اس ٹائم پہ ہم الگ کر لیں گے یہاں پہ تو ابھی یہ میں بات میں بتاؤں گی کہ ان کا گرم کریں گے گھی تقریباً ایک سے ایک کپ جو ہے وہ کافی ہوگا گھی یائل جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں اور اس میں دو میڈیم سائز کی چوپ کی ہوئی میں نے یہاں پہ پیاز شامل کی ہیں تو پیاز کا کلر جو ہے وہ ہم پنک کر لیں گے زیادہ اس کو ہم ڈارک کلر نہیں دیں گے تو یہاں پہ پیاز جو ہے وہ مشرہ سے پنک ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں باقی کی چیزیں شامل کریں گے تو یہاں پہ ادرک لیسن اور تین سے چار عدد سبز مٹیں تھی ان کو میں نے کٹھا ہی کوٹ لیا ہے تو اب ہم اس کو اس مسالے میں شامل کر دیں گے اور اس کی بنائی کریں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ تاکہ اچھی سی خوشبو آئے اور ادرک اور لیسن کا کچھا پان بھی ختم ہو جائے تو یہاں پہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے ہمیں بنائی کرتے ہوئے اس کے بعد جو ہم اس میں خلدی شامل کریں گے خلدی شامل کرنے کے بعد اس میں ہم کالی میچ پیسی ہوئی شامل کریں گے آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ شامل کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون جو ہم اس میں خوشک دھنیا شامل کیا ہے نمک ہم اپنے ٹیس کے اکارڈنگ شامل کریں گے اس میں تو اب ہم ان مسالوں کی اچھے سے بنائی کر لیں گے اور یہاں پہ تقریباً فور سے فائف ٹیبل سپون ہم دہی کے بھی شامل کر رہے ہیں اس میں ہم آج ٹوماتر کا استعمال نہیں کر رہے سالن میں تو اب جو ہے ہم اس کو بھون لیں گے اچھے سے تاکہ مسالے بھی اچھے سے بھون جائیں اور دہی کا پانی بھی اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ دہی کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم نے جو چنے نکالے تھے ان کو ہم نے ان کی اس طرح سے گریوی سی بنا لی اب اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو اب ہاون دسے میں کوٹ بھی سکتے ہیں تو چنے جو تھے ان کو ہم نے یہاں پہ کو اس طرح سے شامل کر دیا ہے اب ان کی تھوڑی سی بھونائی کر لیں گے تو اس طرح سے چنے جو ہیں ان کو تھوڑا سا گریوی جو ہے وہ بہت اچھی بنے گی سالن کی تو ابھی ہم اس کے دو سے تین منٹ بھون لیں گے تو بھوننے کے بعد جو باقی کے چنے ہیں وہ بھی شامل کر دیں گے اب ان کی دوبارہ سے بھونائی کریں گے تو کسی بھی سالن کی جو ہے وہ بھونائی اس کے ذائقے میں بہت اضافہ کر دیتی ہے تو یہاں پہ تین سے چار منٹ ہم نے چنوں کو بھی مزید بھون لیا ہے ڈال کے تو اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی آپ اپنے ٹریس اور ضرورت کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو زیادہ شوربہ لگانا ہے تو زیادہ پانی استعمال کر لیں لیکن میں نے یہاں پہ تقریبا ڈیٹھ سے دو گلاس اس میں پانی کے لگائے ہیں تو بس اب ہم اس میں ایک اچھا سا بوائل آنے کے بعد جو ہے پھر اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ سالن میں جو ہے بوائل آ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے اب ہمارا سالن جو ہے وہ یہاں پہ ریڈی ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ اور کٹی ہوئی سبز میرچیں آپ تھوڑا سا ادرک بھی یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں سبز دھنیا اور تھوڑی سی کسوری میتی جو چیز بھی آپ کے پاس تو آپ یہاں اس ٹائم اس میں شامل کر دیں اور نمک اگر آپ کو تھوڑا سا کام لگے تو آپ نمک اس میں دوبارہ سے شامل کر سکتے ہیں اگر میرچ بھی کام لگے تو اس ٹائم پہ آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس میں کالی میٹ ہم نے استعمال کی ہے تو جی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں پہ ہم نے اپنی آج کی ریسپی جو ہے یعنی چینے کا سالن بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بنا ہے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے تو میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ